بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹپک آزربائیجان کے ریلیٹڈ ہے جو بھی نئے لوگ آزربائیجان میں آئیں گے بزنس کے لیے یہ میری ویڈیو ان کے لیے ہے خاص طور پر کیونکہ بہت سے پلانز جو ہیں آزربائیجان میں بنتے ہوئے میں نے سنے ہیں بہت سے لوگ اس کوشش میں ہیں بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے سپیشلی وہ لوگ جو بڑے انویسٹر ہیں یہ میری ویڈیو ان کے لیے ہے جو بڑی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لائک فارمنگ میں یا کوئی بڑا ہوتل بنانا چاہتے ہیں یا کوئی ریسٹورنٹ اس لیول کا بنانا چاہتے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اچھی خاصی انویسمنٹ کریں اور اس پر ہم اچھا خاصا پیسہ کما سکیں تو چونکہ میں آپ کے اٹھا ایسیمپل دیتا ہوں کہ اگر ایک پلیئر ہو سپورٹ دیٹ کیرکڑ کا پلیئر ہو آج کل ورڈ کپ بھی چل رہا ہے ٹیو ٹوئنٹی کا تو کسی ٹیم میں کھیلنے والا بولر کسی ٹیم میں کھیلنے والا بیٹس منٹ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اس کی اپوننٹ یا اس کی ٹیم میں جو بیٹس منٹ ہے یا جو بولر ہے وہ کون سی بولر ہے تو اس کی لائن لیندھ کیا ہے وہ کس قسم کی بولنگ کرواتا ہے اگر بیٹسمن ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کی بیٹنگ کی جو یعنی خوبیاں کیا ہیں اور اس کی خامیاں کیا ہیں اسی طرح میں بھی آزربیجان میں رہنے والا ہوں تقریباً آلموسٹ یہ جو یوٹیوب پہ ہیں خاص کر کے یہ سارے ان سے میں پرانا ہوں مجھے ان کا آئیڈیا ہے مجھے پتا ہے میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے بہت سے دوسرے لوگ بھی جو یوٹیوب پہ نہیں ہیں ان میں اچھے لوگوں کا بھی مجھے پتا ہے کہ کون اچھا ہے اور ان میں جو برے ہیں ان کا بھی مجھے پتا ہے کہ کون برا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بلکل یوٹیوب پہ ہیں ہی نہیں یوٹیوب کے ساتھ اٹیج نہیں ہیں ان کے کلائنٹس زیادہ تھا انڈیا سے یا پاکستان سے ہوتے ہیں تو میں آج ان کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ آزربیجان کے جو ای ویزے ہیں ان کی نیوز بہت چل رہی ہیں کہ یہ یکم نومبر کو اپن ہو جائیں گے میری بھی دعا یہی ہے کہ اپن ہو جائیں میں کون سا یعنی میں نہیں چاہوں گا کہ یہ اپن نہ ہوں کیونکہ میرا بھی ٹریول ٹو وریزم کا کام ہے ہاسٹل جو ہے وہ تقریبا آلموسٹ میں نے مجبوری میں آزری لوگوں کو رکھا ہوا ہے موسٹلی جو میرے کلائنٹس ہیں اب لوکل ہیں جو دوسرے سیٹیز سے یہاں پہ آکے سٹڈیز کے سلسلے میں آئے ہیں یا پھر جاب کے سلسلے میں آئے ہیں تو میں نے اس کے اوپر ورک اوٹ کیا اور ان کو جو ان میں اچھے لوگ ہیں سٹوڈنٹ ٹائپ ہیں یا جن کی ایج جو ہے وہ تقریباً ٹونٹی سے ٹونٹی فائیو ہے یہ ایج والے جو ہیں نا وہیں رکھے ہوئے تھا کہ یہ کوئی پرابلم بھی نہیں کرتے اور اس طرح میرا ہوسٹل چل بھی رہا ہے لیکن جو موسٹلی میرا جیسے اب ٹو وریزم کا کام ختم ہے ٹو وریزم والے لوگ نہیں آ رہے تو جو مین جو میرا بیسک کام تھا وہ تو رکا ہوا ہے تو میری خود کی بھی دعا بھی ہے کوشش بھی ہے کہ اللہ کرے جلدی اوپن ہو جائیں اور آزربیجان کی جو گورنمنٹ ہے یہ اس کے اوپر سوچ رہی ہے کہ اس دفعہ ہم یہ اوپن کر دیں لیکن جو میری اسیسمنٹ ہے جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق اس دفعہ یہ مشکل ہیں لیکن دو آزار بائیس کے تیسرے مہینے میں یہ اوپن ہو جانے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں نئے آنے والے لوگوں کو کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے تاکہ آپ کی انفارمیشن آپ کی محفوظ رہے دیکھیں بی انگا پاکستانی بی انگا ایشیان سب کانٹیننٹ سے میرا ریلیشن ہے پاکستان انڈیا پہلے ایک ہی تھا تو میری کوشش یہی ہوگی کہ جو زیادہ سے زیادہ پاکستانی یہاں پہ آئیں یا انڈیا سے آئیں وہ بزنس میں کامیاب ہوں تاکہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ یہاں پہ سکسسفل کاؤنٹ ہو اور ہمارا ایک جو ایمج تھوڑا سا برا بن چکا ہے وہ ذرا اچھا بیلٹ ہو جائے تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو کچھ سے ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ لوگوں نے یہاں پہ آکے ان کے اوپر کام کرنا ہے جو ان کو آوائیڈ کرنا ہے ان چیزوں کو دیکھیں جب آپ یہاں آزربیجان میں آئیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے لوائر سے اپنے کنسلٹنٹ سے اپنی ریجیسٹریشن لازمی کروا لینی ہے کیونکہ جو بھی بڑا انویسٹر ہوگا اس کی ریجیسٹریشن ہوگی وہ نہیں کروائی جاتی تاکہ کیونکہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ آفٹر فیفٹین ڈیز یہ اللیگل ہو جائے گا اور ہم اس کو ڈپورٹ کروا دیں گے اور جو اس کی انویسمنٹ ہمارے پاس آ چکی ہے وہ ہم ہڈ اپ کر جائیں گے تو ہماری ہو جائے گی تو کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے ریجیسٹریشن لازمی کروائیں یہ فری ہے اس پہ کوئی چارجز نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں بے شک آپ ان کو بتائیں کہ میرا بجٹ یہ ہے لیکن اپنی انویسمنٹ کسی کو ہینڈ آور نہ کریں وہ اپنے پاس رکھیں بے شک اپنے پاکٹ میں رکھیں بے شک اپنے گھر پہ رکھیں بے شک اپنے سب سے بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ اکاؤنٹ اوپن کروا لیں اور اس اکاؤنٹ میں اپنی سیونگ جو ہے جو انویسمنٹ ہے سیو کر لیں سیکنڈلی سوچتے ہوں گے لوگ بینہ ٹی آر سی کے اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا تو بینک آف ریسپبلکا میں آپ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں ویداؤ ٹی آر سی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جو آپ کی کنسلٹنسی آپ کی ٹی آر سی کے ریلیٹڈ آپ کی جو امیگریشن اے ساری جو آپ کی کمپنی ہوگی اور آپ کی ٹی آر سی ہوگی یہ اس کا پروسس ہوگا تو آپ ان سے اپنی یہ قیمت فائنل کر لیں زیادہ تر لوگ لینے والے تین سو ڈالر لیتے ہیں کمپنی ریجیسٹرشن کے لیے اس کے بعد جو ٹی آر سی اپلائی ہونے پر خرچہ ہوتا ہے وہ کلائنٹ خود کرتا ہے جس میں میڈیکل ہوتا ہے اس کا اپنے شاپ کا کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کے گھر کے مینی پیپر ہوتے ہیں اس کے اوپر تقریبا بزنس تو اس نے خود شو کرنا ہے لیکن آلموس ہنڈرڈ ڈالر اس کا خرچہ آ جاتا ہے تو آپ ان سے فائنل کر لیں کہ یہ تین سو ڈالر ہم کمپنی ریجیسٹرشن کا دے رہے ہیں اس کے بعد آپ ہم سے کوئی ہیڈن چارجرز تو نہیں لیں گے آپ ہم سے یہ تو نہیں بولیں گے کہ یہ تین سو ڈالر دو یہاں پہ فیسز آپ پے کرو لائر کی فیسز آپ پے کرو فلان فیسز آپ پے کرو یہ آپ ان سے پہلے فائنل کر لیں اس کے بعد آ جاتی ہے ٹی آر سی اپلائے کرنے کے لیے اس کے لیے میڈیکل چاہیے ہے کپچہ چاہیے ہے آپ کی کمپنی کے جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ اٹسٹیشن چاہیے ہوگے اور افکورس جو آپ کا بزنس ہوگا ریجیسٹر جو کنٹریکٹ ہوگا جو آپ نے شاپ رینڈ پے لی ہے اس کا تو الگ سے ہوگا لیکن یہ چیزیں آپ ان سے فائنل کر لیں یا اگر آپ ان سے سال کی ٹی آر سی لینا چاہتے ہیں آج کل یہ بھی چل رہی ہے میں تو اس حق میں بلکل نہیں ہوں آپ ان سے فائنل کر لیں قیمت جو ہوگی کتنی ہوگی اس کے علاوہ ہم نے کوئی چارجز نہیں دینے جو ٹی آر سی جب بن جاتی ہے اس کی فیسز میں شامل ہے یا وہ بھی فیسز ہم نے اپنی جیب سے پے کرنی ہے یہ تمام چیزیں آپ ان سے فائنل کر لیں اپنے کنسلٹنٹ سے اور اس طرح آپ جو ہے یہ جو ہائیڈن چارجز ہوں گے اس سے بھی بچ سکیں گے اور ایک اور بات میں آپ سے چھوٹی سی انفارمیشن ہے لیکن بڑی یوزفل ہے جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک فلیٹ چاہیے ہوتا ہے رہنے کے لیے چونکہ آپ کو لینگویج نہیں آتی ہوگی تو جو آپ کو رینڈ پہ لے کے دینے والا ہوگا وہ یہ منات میں رینٹ جو پے ہوتا ہے آپ سے وہ بات کر لے گا ڈالر میں سپورٹ دیٹ وہ آپ کو بولے گا ساڑھے چار سو منات اس کا رینڈ ہے چار سو منات رینڈ ہے پانچ سو منات رینڈ ہے یعنی منات میں اس کا رینڈ ہوگا آپ کے اپارٹمنٹ کا تو یا تین سو میں ہوگا لیکن وہ آپ کو بتا دیا جائے گا ڈالروں میں آپ ڈالر میں پے کریں گے وہ آگے اس کو منات میں رینٹ دے گا تو کوشش یہ بھی کریں کہ آنر جو ہوگا اس سے خود بات کریں اور گوگل کے اوپر ٹرانسلیٹ کر کے اس سے کنفرم کر لیں کہ اتنا کرایا ہے اتنا میرے منتھلی دینا ہے جو بیچ میں لے کے دینے والا ہوگا آپ کا پاکستان سے یا انڈیا سے اس کو بیچ میں سے کٹ کر دیں تاکہ جو آپ کا ہاؤس آنر ہے اس کو آپ ڈیریکٹ رنٹ دیں اس طرح یہ منتھلی جو ہوگی آپ کے ضائع ہوگی میں پیسے دو سو تین سو ڈالر وہ بھی آپ کے بچ جائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اس کے اوپر ورک اوٹ کریں سٹارٹ میں آتے ہی بزنس نہ سٹارٹ کریں انویسمنٹ نہ کریں باقی یہ ہے کہ جب آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد انویسمنٹ کریں ٹھیک ہے دوستو یہ تین چار چیزیں تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کیونکہ اب یہ آزربیجان انشاءاللہ اوپن ہونے والا ہے اس دفعہ نہیں تو نیکس ٹائم تو یہ ہرڈرڈ پرسنٹ اوپن ہو جانا ہے تو کوشش کریں یہ ان چیزوں کو آوائیڈ کریں جو آپ کو بتائی گئی ہیں انشاءاللہ سکسس ہوگی اللہ کے قرم سے ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ